اللہ اکبر اللہ میری عزیز ماں اور بہنوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عید الفطر کی نماز کا ہے عید الفطر کی نماز ماں اور بہنیں گھر میں کیسے پڑے اور اس کے بارے میں کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کو بیان کروں گی کہ عید کی نماز ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا باہر پڑھ سکتے ہیں تو اس کے طریقہ کار کیا ہوگا اور کس شرط پر ہوگی یہ جو عید الفطر کی نماز ہے اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں آج کل پوچھ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں میری پیاری ماں اور بہنوں عورتیں عید کی نماز مسجد میں پڑھ سکتی ہیں لیکن جو مسجد میں نہیں جا سکتی کسی مسئلہ یا مسائل کی وجہ سے وہ عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتی ہے عید کی نماز پڑھنے کی شرط اور طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی کن لوگوں کے لئے عید کی نماز گھر میں پڑھنا جائز ہے اور کن لوگوں پر عید کی نماز گھر میں ادا کرنا جائز نہیں ہے اور عید کی نماز کا طریقہ کار میں آپ کو بیان کروں گی میں یہ کوشش کروں گی کہ آپ کو آسان الفاظ کے ساتھ سمجھا سکو تو سب سے پہلے ہم ہمارا موضوع یہ ہے کہ گھروں میں عید کی نماز کیسے پڑھیں عید کی نماز کو قائم کرنے کے لئے چند ایک شرائط کا ہونا لازم ہے ورنہ اس کے بغیر گھروں میں عید کی نماز نہیں ہو سکے گی یعنی شریعت نے عید کی نماز کا عید کی نماز قائم کرنے کے لئے ہونا لازم قرار دیا ہے وہ عید کی نماز میری پیاری ماں اور بہنوں عید الفطر کی نماز زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کھلے میدانوں میں پڑھی جائے زیادہ لوگوں میں پڑھی جائے زیادہ لوگوں میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے سب سے افضل یہ ہے اور ہاں ایک بات یاد رکھیں گے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے اور ایک بات یاد رکھیں گے کہ عید کی نماز کے لئے کوئی ازان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اقامت ہے یہ بہت یاد رکھنے کی باتیں ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کبھی بھی ازان اور قامت نہیں ہوئی عید کی نماز کے لئے یعنی جو بھی وقت ہوگا اس وقت پر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی یہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لئے پہلے نیت کرنے ضروری ہے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لئے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے اور سینے پر باندھ لیں گی اللہ اکبر اب آپ آپ نے ہاتھ باندھ لیے اب آپ سنا پڑھیں گی مکمل پہلی تکبیر باندھنے کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے اور سنا پڑھی جائے گی سنا پڑھنے کے بعد ہم عوض باللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نہیں پڑھیں گے آپ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اس بار بھی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے پھر آپ نے ہاتھ باننے نہیں ہے ہاتھوں کو کھولا چھوڑ دینا ہے سیدھا پیاری ماں اور بہنوں ایک بات یاد رکھئے گا کچھ لوگ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ بھی چائز ہے کچھ لوگ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو بان لیتے ہیں دونوں طریقے سے نماز ہو جاتی ہے تکمیرات کی گنتی آپ کو یاد رکھنی ہوگی کیونکہ ہم نے سال میں ایک مرتبہ یہ نماز ادا کرنی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی عید پر اور ایک بڑی عید پر عید الفطر اور عید الزہا پر اگر آپ تکمیرات پڑھتے ہوئے بھول گئی ہیں تو آپ نے ان کو دوسری رکعت میں تکمیرات کو پورا کرنا ہے میں آپ کو بیان کر رہی تھی کہ پہلی تکمیر پر آپ نے ہاتھ باندے سنا پڑی اور دوسری تکمیر پر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیا دوسری تکمیر پر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے کر گئے اور اس کے بعد ہاتھ سیدھے چھوڑ دیئے چند سیکنڈ کے لیے بھقفہ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ تیسری تکمیر کہیں گے اللہ اکبر اب بھی آپ نے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور پھر آپ نے ہاتھوں کو سیدھا اسٹیٹ چھوڑ دینا ہے یہ تئیرین تکمیرات ہو گئی ایک تکمیرات پر آپ نے ہاتھ پان لیئے اور دو تکمیرات پر آپ نے ہاتھ کھلے چھوڑ دیئے اس کے بعد پھر چوتھی تکمیر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کانوں تک لے گئے اس کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں پھر آپ نے ہاتھوں کو باندھ لیا اور عوض باللہ من شیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں سورت اخلاص اس کے علاوہ کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں پھر آپ حکوم میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ دونوں سجدے کریں گے یہ ایک رکت کا طریقہ کار ہے میری عزیز ماں اور بہنوں جب آپ دوسری رکت میں کھڑی ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سورت فاتحہ پڑھیں گے سورت فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھیں گی پھر اس کے بعد آپ نے تکبیرات پڑھنی ہیں پہلی رکت میں کھڑات سے پہلے تکبیرات پڑھیں گی اور دوسری رکت میں دوسری رکت میں کھڑات کے بعد تکبیرات پڑھیں گے اب کیسے تکبیریں ہوں گی آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے جیسے ہی سورت کو مکمل کیا تو آپ نے اللہ و اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا اور اللہ و اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیا یہ آپ کی ایک تکبیر ہو گئی دوسری تکبیر پر بھی آپ نے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اللہ و اکبر کہتے ہوئے اللہ و اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو سٹیٹھ چھوڑ دینا ہے دو تکبیرات ہو گئی اس کے بعد پھر تیسری تکبیر اللہ و اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے پھر آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے یہ تین تکبیریں ہو گئی تینوں تقبیروں میں آپ نے کانوں تک ہاتھ لے کر جانے اور پھر سیدھے چھوڑ دینے ہے پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکو میں جانا ہے آپ نے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے جیسے آپ نے سیدھے ہاتھ چھوڑتے ویسے ہی آپ نے رکو میں چلے جانا ہے یہ ایگر فیتر کی نماز چھے تقبیرات کی ہوتی ہے اسی طرح پھر آپ رکو میں جائیں گے رکو کے بعد آپ دونوں سجدے کریں گے پھر احتحیات پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی میں نے آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے مید کرتی ہوں میری ماں اور بہنوں آپ کو میرے طریقہ کار کی سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں نے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی خوشیوں کے لیے اپنے گھر کے لیے سب کے لیے سب مسلمان مومن بائی اور بہنوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری نماز کا طریقہ سمجھ میں آگیا ہوگا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے مسائل کو جاننے کی تفقیق عطا فرمائے آمین سم آمین اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب زور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کے شیئر کرنے سے جو کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا سنے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر اور سواب آپ کو بھی دیں گے مجھے بھی دیں گے آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گی چلے آئیے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ